موسیقی چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ ہندوستان ہے چین ہے آپ کا افغانستان ہے یا سینٹرل ایشن سٹیٹس ہے سب کی نظر اس وقت بلوچستان کے اوپر ہے کیونکہ یہ بلوچستان ایسا علاقہ بن چکا ہے اگر آپ اس کو نقشے پہ بھی دیکھیں یہ ایسا علاقہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں یا آپ اس کو ریڑ کی ہڈی کہتے ہیں آپ کا انسانی جسم ہے جسم میں ایک ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے کہ ریڑ کی ہڈی کام کرتی رہے گی تو انسانی جسم کے آزا ہاتھ پاؤں دماغ ہر چیز کام کرتی رہے گی لیکن اگر ریڑ کی ہڈی میں کوئی پرابلم آ جائے تو ٹوٹ جائے تو وہ آپ کے باقی آزا بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بلوچستان اس وقت پوری دنیا کے لیے یہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا کے لیے ایک ریڑ کی ہڈی بنا ہوا ہے بلوچستان نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں نئی عالمی طاقت کونسی ہوگی کیسے وہ اس طرح سے کہ گوادر جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہے اب وہ ایک آتا ہے ایک آپ نے سنا ہوگا کہ سی پیکٹ منصوبہ جو چل رہا ہے اب سی پیک منصوبہ کیا ہے سی پیک منصوبہ یہ ہے کہ تمام چائنہ کی جتنی بھی درامداد ہیں وہ ساری اس روڈ کے ساتھ اس روڈ کے ساتھ اس کے سے گزر کر باقی دنیا کو مال سپلائے کریں گے اب اگر یہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور چل جاتا ہے جو کہ الحمدللہ ستر فیصد اس پہ کام ہو چکا ہے تو چین جو کہ ہمارا سایہ ملک ہے وہ اکنومیکلی معاشی طور پر معاشی طور پر دنیا کی نمبر ون پار بن سکتا ہے اب اس کے نمبر ون پار بننے میں عالمی طاقت بننے میں کس کو خطرہ ہے نقصان کس کو ہے نقصان امریکہ کو ہے دنیا کی سپر فار نہ بنے چین کو روپنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سی پیک منصوبہ جو ہے اس کو کوئل کر دیا جائے اور درامداد جو اس رستے سے نہ جا سکتے اور چین ترقی نہ کرتے ہیں اب چین کو اپنے اسلام نے جا جا کہ امریکہ لڑائی نہیں کرتے ہیں تو اس کی ترقی کو روکنا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی اس رستے پر سے جس رستے پر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہوا تھا میرا خیال میں میرا دوسرا میٹنگ گئے آپ کے ساتھ دفعہ پہلے ہوا تھا جو کچھ لڑکے دیکھے گئے تھے ہمارے خدرت بھائی اور دوسرے ان کے بارے میں بھی آپ سے بات ہوا تھا پھر آپ نے ہمیں بھی یقین دیاری کرا دیتی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ممکن ہے یہاں پہ اداروں کی فورسز آئے جو غلطی ہوا آپ نے بولا غلطی ہو لیکن عدالت میں فورسز ہو ہم یہاں پہ جانا چاہتے ہیں یا بھی جو مولی صاحب نے یہاں پہ بات کی کرپشن کی نظر لیکن اگر ہن پہ اگر آپ کا چیک ان بیلنس ہو مشمول انتظامیہ کے مشمول چیپ سیکیٹری کے اور پینڈی کے نائب کے لیکن میرا خیال میں یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی ہے بدالی آپ کے جتنے بھی چیک پوست ہے الحمدللہ تقریباً چوتہ مرتبہ میں جا رہا ہوں رات بھی وہاں سے اوکے آیا ہوں وہاں پہ لوگوں کا زندگی بہت ہی حج بہت ہی تقریب دار چاہے مواصلاتی سسٹم سے لے کے آپ نوشی آپ نوشی سے لے کے سکول اسپتال یعنی وہاں پہ کوئی نامی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے جتنے بھی ہے جیسا آپ نے خود اطراف کر لیا کہ ہم آپ کے خادم ہوں بڑی میرمانی آپ کی آپ لائنڈ اپ پورسز کے جو ہے نا اس وقت وہ بھی آپ لوگوں کا جاتا ہے چاہے پلیس ہو یا ہیپسی ہو یا دوسرے بھی ہدارہ ہو لیویز ہو ان سے ہم لوگ انکار ہی نہیں کر سکتے ہمارے تاوی جاری اور ساری رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو نام نیہا بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں کا منڈیٹ چھوڑا کے زبردستی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ابھی کہ میں نہیں کر رہا اس سے پہلے جو لوگوں پہ کھاڑ ایشو آتا وہ بعد میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا وہ کھاڑ بھی واپس ہو گئے آلات اسی وجہ سے بہتریت کی نظر آتی لیکن یہاں پہ اگر آپ دیدہ دلیری کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی ہی حق ہے کہ آپ کے سامنے عوامی مسائل بلا شک و شعبات اور بلا غرض اور بلا خور جاویز کرنل صاحب نے بہترین طریقے سے اپنے بات رکھی میں صرف ایک دو چیز یہاں پہ رکھوں گا جس طرح کرنل صاحب نے بتایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ امارے ملک کے لوگ کسی باہر کے ملک جا کے وہاں پہ اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں جبکہ بدقسمتی سے ہم لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس کی ایک وجہ میں بیان کروں گا کہ وہاں پہ گن ریاست کے ساتھ ہوتا ہے بندوق اسلار ریاست کا اس کا عق بنتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ریاست کے علاوہ ایسے لوگوں کے آت میں بھی بندوق ہے جو ہمارے سرداروں کے سرداروں کے تو آت میں نہیں ہے سیاسی کارکنوں کے آت میں نہیں ہے ایسے لوگوں کے آت میں ہے وہ بھی اسلار کا لیسنس بدقسمتی سے سرکار نے بھی دی اس کو سرکار نے ان کو اسلار کی لیسنس دی ہے اور وہ ایسے پھرتے ہیں ہمارے شہروں میں کھلیوں میں کہ باقی لوگوں کو یہ باہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سپیریر ہیں ہم آپ سے بڑے ہیں ان کو مرگوٹ کرتے ہیں یا بلیک پیپر گاڑیوں میں کیونکہ گاڑیوں پہ بلیک پیپر لگا ہوا ہے پتانی کیا کاروبار کرتے ہیں اسلاح کی کاروبار کرتے ہیں مجشیات کی کاروبار کرتے ہیں چھوری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں یہ میں تو پتہ نہیں ہے ریاست کو انشاءاللہ پتہ ہوگا میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی یہ اکسف ریاست کا ہوگا اور جو سکتے ہیں تو یہی بات ہے یہی یہی حساب رہتا ہے رہا نوشکی کی بات الحمدللہ نوشکی کے لوگ اور ہم نہیں اور خوددار لوگ ہیں اگر ہمارے ادھر اندو کمیونٹی کے لوگ بیٹے ہوئے آپ ان سے پوچھے کہ نوشکی کے لوگ کتنے اور ہم نہیں آپ لوگوں کتنے حزت دیتے ہیں آپ لوگ کتنے سکون میں ادھر رہیش کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنا اقلیتی حساب میں اور پھر امسائل سمجھتے ہیں اور اپنے بچے سمجھتے ہیں اگر ان کا تحفظ ان کے مسائل ہم کوشش نہیں کریں گے اور کون کوشش کریں گے آج کل کے جو حالات ہا رہے ہیں امبانستان کی طرف سے ہو رہا ہے شوراوق اور نوشکی کا ایک رشتہ ہے سر شوراوق کے لوگ اپنے علاج کے لیے نوشکی آتے ہیں اپنے سودا سر کے لیے نوشکی آتے ہیں اور رشتہ داری اتنے نزدیک ہے وہ اکبر خان خود گواہی دیتا ہے کہ رشتے ہوئے ہیں اولاد پیدا ہوئے ابھی ان کے لیے یا ہن کے لیے ایک کیسا طریقہ کنرسہ ہونا چاہیے کہ وہ تکلیف میں نہ رہے اور یہ لوگ بھی تکلیف میں رہے ہیں کیونکہ میرے اپنے قومی ہیں امبانستان میں رہے ہیں مال مویشتی ان کا پیشہ ہے جب وہ لوگ ادھر آتے ہیں ان کا یہی جو مسائل ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اس کو حل کریں جو علاقے میں جو ہو رہا ہے نظر جن میں میٹا ہوا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نوشکی کا رکبے کے لحاظ سے جتنے بھی بروستہ کے ظلے بہت چھوٹا تھا سب سے چھوٹا ہمارا نوشکی ہے لیکن یہاں بدمنی کیوں ہے یہاں پہ چوریاں ہوتا ہیں یہاں پہ منشیات بکتے ہیں اور ان کو روکتام کیوں نہیں ہے سر وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ مخلص نہیں ہے ہم لوگ یہی بار بار کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں ایک تحصیل دار کو معلوم ہے کہ کس گلی میں کون سے گلی ہے اس میں کون بیٹھتا ہے کون سے گاؤں میں کون ہے پھر ان پہ آت کیوں نہیں دلتے اور اس پہ ہمار کیوں نہیں ہوتا ہے یہ بہت افسوس کی مقام ہے جب لوگ ادھر اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتے سکون میں نہیں رہتے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن منتشر ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ رہ رہے ہیں ہمارے نہ حضت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے اگر ہم اسی طرح لا پرواہی کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ جو منفی سوچ جو لوگوں میں آتا ہے تو اس کو نہ ہاپ روک سکتے نہ حمل ہو سکتے جو اس وقت تھی جو حکومت تھی انہیں غدار کلاتے تھے انہیں جیلوں میں ڈاٹے تھے اور جب ون یونٹ کی توڑنے کوشش کی گئی ہمارے لیڈر میرغوظوش بیزنجو چودہ سال قید صرف اسی لفظ ون یونٹ توڑ دے چودہ سال وہ قید کٹ پھر ہمارے لیڈر جو سردارہ تولہ خان کی شکل میں نواب خیر بشمری کی شکل میں یا نواب اکٹی کی شکل میں انہوں نے ہمیں یہی دائیت دے یہی کا انہوں نے کہ یہ ہمارا بلوچستان ہے اس میں ہمارے لوگ پڑے لکے جب پڑتے ہیں لوگ لکھتے ہیں وہ باشور ہوتے ہیں ان میں شہور آ جاتا ہے آگئی اس وقت آتا ہے جب معاشرہ پڑا لکھا ہو جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے سامنے بلوچستان کے جو خطہ ہے اس پہ آپ نے نظر رکھا واقعی بلوچستان خوشنصیب ہم لوگ خوشنصیب ہے کہ ہمیں بلوچستان ملا ہے اور اگر ساڑھ سات سا کلومیٹر ہمارا سائل کا پٹی ہے تو اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یہی حال ہمارے ہوگا کہ نہ ہیرام میں ہمیں اہمیت ہے نہ آفغانستان آفغانستان کے ہم جتنے بھی کام آئے لیکن وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا بردار یہ ہے تو جب آپ دشمن اور دوست کا طویز نہیں کر سکتے تو یہی باتیں یہی یہی حساب رہتا ہے رہا نوشکی کی بات الحمدللہ نوشکی کے لوگ پرہمن ہیں اور خوددار لوگ ہیں اگر ہمارے ادھر اندو کمینٹی کے لوگ بیٹے ہوئے آپ ان سے پوچھیں کہ نوشکی کے لوگ کتنے پرہمن ہیں آپ لوگوں کتنے حزت دیتے ہیں آپ لوگ کتنے سکون میں ادھر ریش کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنا اقلیتی حساب میں اور پھر ہم اپنا مسائل سمجھتے اور اپنے بچے سمجھتے اگر ان کا تحفظ ان کے مسائل ہم کوشش نہیں کریں گے اور کون کوشش کریں گے آج کل کے جو حالات ہا رہے ہیں امبانستان کی طرف سے ہو رہا ہے شوراوق اور نوشکی کا ایک رشتہ ہے سر شوراوق کے لوگ اپنے علاج کے لیے نوشکی آتے ہیں اپنے سودا سر کے لیے نوشکی آتے ہیں اور رشتہ داری اتنے نزدی کے اگر خان خود گوائی دیتا ہے کہ رشتے ہوئے ہیں اولاد پیدا ہوئے ہیں اور ک ہم اگر منزل شاید اگر ونزل شاید کنید من زندگی منزل شاید اگر یہاں اگر نظیم شاید اگر اگر برس زمارک رہے گم مجھوٹ بھی بado نتنیز مجھوٹ ہسا بیشن مجھوٹ ہانے ہیں مجھوٹ ہمارے ہیں هلی غرامت اس کے مجھوٹ ہمارے ہیں موسیقی